سولن کی ماں سولنی شیوہ سمیتی دوارہ شاریرک ابمانسک روپ سے ویکلانگ بچوں کے لیے جان شیور کا آیوزن کیا گیا جس میں قریباً ساٹھ ایسے بچوں کو لے کر وردیش کے بھوین شیطوں سے ابھی بھابک یہاں پہنچے جان شیور میں خاص طور پر باہری راجوں سے چکسک نسلک سیوائیں پردان کر رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ سولنی سمیتی دوارہ یہ چوتھا سیور آیوزن کیا گیا ہے پہلے سے علاز کروا رہے بچے جنہیں ٹھیک کرنے کی امید بندی تھی وہ بھی اپنا کوش چاری رکھنے کے لیے یہاں پہنچے ان بچوں کو تین ماہ کی دوائیں مفت پردان کی جا رہے ہیں اور تین ماہ بعد دوبارہ سیور آیوزن کیا جائے گا ماں سولنی سیوادل سمیتی کے ادھیکش شوشیل چودری نے کہا کہ ایسے بچوں کا علاز ہر جگہ سمبھب نہیں ہے اسی لئے آرویدہ پدیتی سے ان کا علاز کرنے کے لیے ماہر ڈاکٹروں کی نیترتم میں جان سیور آیوزن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے بچوں کو اس علاز سے فرق پڑا ہے یہی کارن ہے کہ اب ادھیک سنکھیا میں ابھی بھابک اپنے بیمار بچوں کو لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شارک و مانسک طور پر اکشم بچوں کے علاز و دوائیوں کا خرچہ سولنی سیوہ سمیتی دوارہ وہن کیا جاتا ہے باشولنی سیوہ دل نے آج مینکل کیمپ بندیر پریسر میں لگایا ہے اور اس میں تقریباً آج پچپن سے ساٹھ لوگوں نے جو بچے آئے ہیں انہوں نے اپنا یہاں پر ڈاکٹرز نے ان کو چیک اپ کیا اور انہیں دوائیاں دی گئی یہ دوائیاں ہمارے سنسا دوارہ فری میں دی جاتی ہے کسی سے کوئی بھی چارج نہیں لیا جاتا پر اگر جنتہ کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ علاج آمیلیبل نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں یہ ڈاکٹرز سپیشلائز ڈاکٹر ہیں جو اس کے لیے آتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس کافی دور دور سے لوگ آئے ہیں کلو میں آنی سے آئے ہیں کٹکھائی سے آئے ہیں اور دور پار کے اگر ہم بات کریں حبیرپور سے یہاں پر کافی لوگ آئے ہیں تو سارے تقریباً ہیمارچل سے یہاں پر لوگوں نے شرکت کی ہے شلی سے بدل کا ہم یہاں پر بیسطوں بڑھارے سے شروع کرتے ہیں پر یہ جو میڈیکل کیمپ ہے یہ سماس سوا ہی ہمارا دہی ہے